آداب یہ آکا شوانی ہے خبروں کے ساتھ میں شمیم عرفان پہلے اس وقت کی اہم خبریں وزیر آزم نے اس بات پر فخر کا اظہار گیا ہے کہ ملک میں یونیکورن سٹارٹ اپ اداروں کی داداد سو تک پہنچ گئی ہے جن میں سے ہر ایک کی مالیت ساڑھے سات ہزار کروڑ روپے ہے جنام درندر مودی نے آکا شوانی پرمند کی بات میں اظہار خیال کرتے ہوئے مصبت ماحولیہ سے متعلق مہم چلائے جانے کی ضرورت اجاگر کی وزیر آزم نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ صفائی ستھرائی اور درخت لگانے کے لیے کچھ نہ کوشش ضرور کریں صدر جمہوریہ رامنات کوویند نے لگاتار تحقیق سائنسی سرٹیفکیشن اور تقنیکی پیمانوں کے میاری طریقہ کار کے ذریعے آئیرویت کو مقبول بنانے کی ضرورت پر زور دیا ہے دستاویزی اور انیمیشن فلموں کا ستروان ممبئی بیل اقوامی فلم فیسٹیول آج شروع ہو رہا ہے اور آئی پیل کرکٹ کے فائنل میں آج شام احمد آباد کے نرندر مودی اسٹیڈیم میں راجستان رویلز کا مقابلہ ٹورنمیٹ میں پہلی بار حصہ لینے والی ٹیم گجرات ٹائٹنس سے ہوگا اب خبریں تفصیل سے وزیر اعظم نرندر مودی نے اس سے بات پر فخر کا اظہار کیا ہے کہ ملک میں یونیکورن اداروں کی تعداد سو تک پہنچ گئی ہے جناب نرندر مودی نے آکاشوانی پر من کی بات کے نواسیویں نشریے میں کہا کہ ان یونیکورن اداروں کی مالیت تین سو تیس ارب ڈالر سے بھی زیادہ ہے جو پچیس لاکھ کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کی ہے ایک یونیکورن ایسا سٹارٹ اپ ادارہ ہوتا ہے جس کی مالیت کم از کم ساڑھے سات ہزار کروڑ روپے ہو جناب مودی نے کہا کہ عالمی وبا کے دور میں بھی بھارتی سٹارٹ اپ ادارے دولت پیدا کرتے رہے ہیں وزیراعظم نے کہا کہ بھارتی یونیکورن ادارے مختلف شعبوں میں کام کر رہے ہیں ان میں ای کامرس، فنٹیک، ایڈ ٹیک اور بائیو ٹیک شامل ہیں جناب مودی نے اس بات پر خوشی کا اظہار کیا کہ بھارت کا سٹارٹ اپ نظام صرف بڑے شہروں تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ چھوٹے شہروں اور قصبوں سے بھی اپنا کاروبار کرنے والے افراد سامنے آ رہے ہیں وزیراعظم نے کہا کہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بھارت میں اخترائی نظریہ رکھنے والا کوئی بھی شخص دولت حاصل کر سکتا ہے صفائی ستھرائی کے موضوع پر وزیراعظم نے کہا کہ اترہ گھنڈ میں چار دھام یاترہ کا سلسلہ جاری ہے لیکن یہ افسوس کی بات ہے کہ قیدارنات میں کچھ یاتری کورا کرکٹ پھیلا رہے ہیں کئی لوگوں نے سوشل میڈیا پر بھی اس بات پر اپنی ناراضگی کا اظہار کیا ہے جناب موڈی نے کہا کہ پیر سے یاترہ پر جاتے وقت راستے میں اس طرح کا کورا کرکٹ ملنا اچھی بات نہیں ہے وزیراعظم نے یہ بھی کہا کہ ایسے بھی کئی لوگ ہیں جو بابا کے دھام میں پوجہ ارشنہ کے ساتھ ساتھ علاقے کو ساو بھی کر رہے ہیں کئی تنظیمیں اور غزاکار ادارے بھی سوچ بھارت مہم ٹیم کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں جناب موڈی نے کہا کہ تیرتھ سیوہ اتنی ہی اہم ہے جتنا کے یاترہ اور تیرتھ سیوہ کے بغیر یاترہ ادھوری ہے وزیراعظم نے کہا کہ چار دھام یاترہ کے ساتھ ساتھ کئی اور یادرائیں بھی ہونے والی ہیں جن میں امنات یاترہ پندھر پر یاترہ اور جگہ نات یاترہ شامل ہیں جناب موڈی نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ ان پویتر مقامات کی عظمت اور وقار برقرار رکھیں وزیراعظم نے کہا کہ پانچ جون کو ماحولیہ کا دن منایا جائے گا انہوں نے کہا کہ مصبت ماحولیہ سے متعلق مہم چلائے جانے کی ضرورت ہے جناب موڈی نے سامائین پر زور دیا کہ وہ صفائی ستھرائی اور درخت لگانے کے لیے کچھ نہ کچھ کوشش ضرور کریں ادھر یوگ کا آٹھوں بیل اخوامی دن اکیس جون کو منایا جائے گا اس سال کا موضوع ہے انسانیت کے لیے یوگ جناب موڈی نے سبھی لوگوں پر زور دیا کہ وہ یوگ دیوست پڑے جو شخ روش کے ساتھ منائے اور کووٹ سے وابستہ تمام ضروری احتیاطی اقدامات پر عمل کرتے رہیں ملک میں جاری امرت محوصف کو ملحوظے خاتے رکھتے ہوئے یوگ کا بیل اخوامی دن ملک میں پچھتر بڑے مقامات پر بھی منائے جائے گا وزیراعظم نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ یوگ دیوست منانے کے لیے اپنے شہر قصبے یا گاؤں میں کسی ایسے مقام کا انتخاب کریں جو سب سے خاص ہو یہ مقام کوئی قدیم مندر سیاحتی مرکز یا کسی مشہور دریا جھیل یا تالاب کا کنارہ ہو سکتا ہے جناب موڈی نے کہا کہ ایسا ہونے سے اس علاقے کی مقبولیت میں اضافہ ہوگا اور سیاحت کو بھی فروغ حاصل ہوگا جناب موڈی نے جاپان کے ان لوگوں کا بھی ذکر کیا جن کا بھارت کے تہیں بہت لگاؤ اور محبت ہے ان میں سے ایک ہیروشی کوئکے ہیں جو ایک نامور آرٹڈ ڈائریکٹر ہیں انہوں نے مہا بھارت پروڈیکٹ میں ہدایت کاری کا کام کیا جو کمبوڈیا میں شروع کیا گیا تھا اور پچھلے نو سال سے جاری ہے وزیر اعظم نے اس سے بات کا بھی تذکرہ کیا کہ کس طرح وہ جاپان کے اپنے حالیہ دورے میں رامائن پر ممنی جاپان کی انیمیشن فلم سے وابستہ کمپنی کے دو اہلکاروں آٹھ سو شی مرسو اور کینجی یوشی سے ملے تھے یہ انیمیشن فلم انیس سو تیراندے میں ریلیز ہوئی تھی وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ ذاتیات سے اوپر اٹھ کر معاشرے کی خدمت کرنا بھارتی اغدار کا حصہ ہے جناب موڈی نے کہا کہ فرائز کی انجام دہی کے راستے پر چل کر ہی معاشرے کو بااختیار بنایا جا سکتا ہے اور آزادی کے امرت محصب میں ہمارا یہی عظم ہونا چاہیے یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں صدر جمہوریہ رامنات کووید نے لگاتار تحقیق سائنسی سرٹیفیکیشن اور تقنیقی پیمانوں کے میاری طریقہ کار کے ذریعے آئیروید کو مقبول بنانے کی ضرورت پر زور دیا ہے وہ آج اجین میں کالیدہ سے سنسکرد اکیڈمی میں آل انڈیا آئیروید مہا سمیلن کی انسٹھویں جنڈل اسمیلی کے آغاز کے موقع پر خطاب کر رہے تھے جناب کووین نے گورنمنٹ دھنوانتری آئیروید مہا ودیالے کی نئی عمارت کا افتدہ بھی کیا جو لگ بھگ بیس کروڑ روپے کی لاغت سے تعمیر کی گئی ہے جناب کووین نے کہا کہ سرکار علاج معالجے بھارتی نظام کے تحفظ اور اسے بڑھاوا دینے کے خاطر وقتاں فوقتاں کئی اقدامات کرتی رہی ہے دستاویزی فلموں مختصر فکشن اور انیمیشن فلموں کا سترواں ممبئی بینلقامی فلم فیسٹیول آج ممبئی میں شروع ہو رہا ہے دو سال میں ایک بار ہونے والے اس فلم فیسٹیول کی افتدائی تقریب نہرو سینٹر ورلی میں ہوگی سبھی فلمیں فلم ڈیویجن کامپلیس میں واقعہ جدید طرز کے آریٹوریمز میں دکھائی جائیں گی یہ فلم فیسٹیول ایک ہفتے جاری رہے گا پورے ملک میں ٹیکے لگانے کی مہم کے تحت کووٹ سے بجاؤ کے اکسو تیرانوے کروڑ اٹھائیس لاکھ سے زیادہ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں وزارت سہت کے مطابق کل تیرہ لاکھ اکیاسی ہزار سے زیادہ ٹیکے لگائے گئے صحت یاب ہونے کی شرع اٹھاندے آشاریا سات چار فیصد ہے پچھلے چوبیس گھنٹے میں کووٹ کے دو ہزار آٹھ سو اٹھائیس نئے معاملات بھی سامنے آئے ہیں آئی پیل کرکٹ میں آج احمد آباد کے نرندن بودی سٹیڈیم میں گجرا ٹائٹنز کا مقابلہ خزستان رویل سے ہوگا اس طرح دو مہینے سے جاری ٹورنمنٹ ختم ہو جائے گا فائنل میچ آج رات آٹھ بجے شروع ہوگا گجرا ٹائٹنز کی ٹیم نے پہلی مرتبہ اس ٹورنمنٹ میں حصہ لیا ہے اور آخر میں کچھ اہم خبریں ایک بار پھر سن لیجئے وزیراعظم نے اس سے بات پر فخر کا اظہار کیا ہے کہ ملک میں یونیکارن سٹارٹ اپ اداروں کی تعداد سو تک پہنچ گئی ہے جن میں سے ہر ایک کی مالیت ساڑھے سات ہزار کروڑ روپے ہے جناب ریندر موڈی نے آکار شوانی پر من کی بعد میں مصبت محولیہ سے متعلق مہم چلائے جانے کی ضرورت اجاگر کی وزیراعظم نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ صفائی سترائی اور درخت لگانے کے لیے کچھ نہ کچھ کوشش ضرور کریں صدر جمہوریہ رامنا کوویند نے لگاتار تحقیق سائنسی سرٹیفکیشن اور تقنیقی پیمانوں کے مہاری طور طریقے کے ذریعے آئیرویت کو مقبول بنانے کی ضرورت پر زور دیا ہے اور آئی پیل کرکٹ کے فائنل میں آج شام احمد آباد کے لریندر موڈی سٹیڈیم میں راجستان روائلز کا مقابلہ گجرات ٹائٹنز سے ہوگا اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئی موسیقی